بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھے ہیں زفر سیکیورٹیز کو ایک بار پھر سے کوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگلر پورام جہاں پر ہم بات کریں گے سٹاک مارکٹ میں تجزیات دیں گے تجزیات پر بات کریں گے کس طرح کا بھیوی رہے گا خبروں پر بات کریں گے ان نیوز پر جو کہ مارکٹ پر افیکٹ ہوں گی ہمارے ٹاپکس آپ نے دیکھے پاکستان سٹاک چینج نیا دن نیا کرز اور نئی شرائط سامنے آگئی ہیں فیلال ہم بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک چینج آج جو کہ لگاتار چار دن کا مومنٹم تھا تیزی کا وہ ٹوٹ گیا اور وہیں سے جہاں پر بیالیس ہزار ایک سو دس پوائنٹس کا آج اگرچے خائی پوسٹ کیا ہنڈرڈ اچ نے اور کرکشن کی زد میں آگیا ایک سو تیہتر پوائنٹس کی کمی کر گیا اکتالیس ہزار آٹھ سو تینٹس پوائنٹس کی کلوزنگ رہی والیز میں پھر کمی دیکھی گئی پندرہ کروڑ شیئرز کا آج ٹوٹل کاروبار کار ہوا بازار میں جس کی مالیت تقریباً چار اشاریہ چار ارب روپے کی تھی کل اگرچہ کہ بائیس کروڑ شیئرز کا کاروبار تھا بازار میں اور اس کی مالیت سات اشاریہ ایک ارب روپے کی تھی پلڑا جو باری رہا آج کے دن وہ ڈکلائنرز کا رہا مندی والوں کا پلڑا باری رہا ایک سو چوہتر کمپنیز کے شیئرز کی آج جو ویلیو ہے وہ کم ہو گئی گر گئی ایک سو اکیس کی قیمتوں میں زافر کار ہوا جبکہ اکیس سٹاکس آج مستقب پائے گئے کل تین سو سولہ سٹاکس میں آج جو ٹریڈ ہوا آج جو لین دے رہا کل بھی ہم نے تین سو سولہ کمپنیز کے شیئرز میں لین دین دیکھا تھا بازار میں اور کل کی اور آج کی بہت بہت زیادہ مختلف ہے اگرچہ کہ نمبر آف ٹریڈنگ سکریپس سیم رہے لیکن آج جو نمبر آف جو ہم اگر کہیں گے نمبر آف ٹریڈنگ جو نمبر آف ٹریڈ ہیں وہ ستتر ہزار ایک سو اٹھارہ رکارڈ گئی گئی اور ٹوٹل کال کی تین سو سولہ کی چورانوہ ہزار نو سو تین ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز رکارڈ کی گئی تھی آج کی دن ہنڈنڈ ایکس دوبارہ سے پول بیک کیا بے آلیس ہزار پوائنٹس کی اور یہ بہت ہی میجر اور ریزسٹنس لیول ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی جب ہنڈ ایک سے بے آلیس ہزار تین سو پوائنٹس کی سطح کو چھو کر گیا تھا چھو رہا تھا تو ہماری یہی توقعات تھی کہ یہاں پر ایک میک اور بریک لیول ہے یہاں پر یہ وہ لیول ہے جو کہ ایک میجر اور کی لیول ہے اگر یہ بریک ہوا تو دیفنیلی ایک بڑا ریلا ہم دیکھیں گے مارکٹ میں تیزی کا لیکن انفارچنیلی وہ ابھی تک مٹیریل آئیز نہیں ہو پایا اور ایک بار پھر سے آج ہنڈ اینڈ ایکس نے انکار کر دیا بیالیس ہزار پوائنٹس کی سطح سے اوپر بند ہونے پر والیونز میں کمی اور نمبر آف ٹریڈنگ یا جو سین ہے جو طاقت کا توازن ہے وہ ایک بار پھر سے مندی کا شکار ہوا دو سو بارمیں پوائنٹس کی ٹوٹل آج ٹریڈنگ رینج رہی جہاں پر ایک سو چار پوائنٹس کا انٹر اضافہ ایک سو اٹھاسی پوائنٹس کی آج انٹر ایڈ گراوٹ جبکہ ایک سو تیہتر نیک بیسز پر آج کمی واقع ہوئی ہنڈ ایکس میں ہنڈ ایکس کی اس وقت جو رینج ہے وہ بتستور بیالیس ہزار دو سو تین سو پوائنٹس کا یہ جو سطح ہے جو رینج ہے وہ بہت ریزسٹنس ہے لوڑ سائیڈ پر ہم بات کریں تو ہنڈ ایکس کا ڈاؤن در سائیڈ اکتالیس ہزار چالیس ہزار نو سو پوائنٹس کی سطح ایک اچھا سپورٹ لیول ہے اور ہماری توقعات ہیں آنے والے چند تیننگ سیشنز یہی جو نیرو رینج ہے لگ بک تیرہ چودہ سو پوائنٹس کی وہ ہنڈ ایکس ریٹین رکھے گا جبکہ اس طرح بہت سارے ایسے سٹاکس انڈویجیل سٹاکس جو کہ کافی اچھا پرفارم کرنے جا رہے ہیں سلیکٹیو قسم کی پرفارمس مارکٹ میں دیکھی جائے گی قطعہ نظر اس کے ہنڈ ایکس اس وقت سائیڈ وے مومنٹ دکھاتا رہے گا اور ان سٹاکس میں آج بھی ہمارے پاس جو کپنی بیٹی ایل گدھون ٹیکسٹیل نیشنل بینک اور سرلے قابل ذکر سٹاکس ہیں جن میں اچھی اور مجودہ پر رسک چونکہ انڈر کنٹرول ہے جب جب اور جیسے جیسے رسک انڈر کنٹرول ہو تب تک پوٹینشل پرافٹس کا آنا ایک سٹن اور یقینی بات ہے خبروں میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل نیٹی فنڈ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جون دوہزار تئیس میں ختم ہو ہو جائے گا پچھلا پروگرم جو کہ پاکستان نے دوہزار انیس میں لیا تھا اس کی میاد ختم ہونے جا رہی ہے چھے ارک ڈالرز کا یہ لون تھا جس میں کہ ابھی مزید دو اشاریہ چھے ارک پاکستان کو ڈسبرس کرنا ہے انٹرنیشنل نیٹی فنڈ نے اور اس وقت جو ناما ریویو ہے وہ تاتل کا شکار ہے نومبر سے آن وارڈ سات مہینوں سے جون کے بعد پاکستان کو نیا شرط نیا کرز لینا ہوگا انٹرنیشنل نیٹی فنڈ سے اور جو اس وقت کے سرکمسٹینسز ہیں وہ بہت ڈیفیرینٹ ہیں دوہزار انیس بیس یا اکیس یا فیل وقت تئیس کے سرکمسٹینسز سے نئی شرائط ہوں گی اور بڑی کڑی شرائط پر ایک بہت بڑا پاکستان کو کرز لینا ہے اس سے بھی بڑا چھے ارب ڈالرز سے کم کم بارہ سے چودہ ارب ڈالرز کا پاکستان کو کرز درکار ہوگا جون کے فوراں بعد دوسری خبروں میں اگر ہم دیکھیں کہ مارکٹ ٹیلیونٹ ٹیکسٹیل ایکسپورٹس جیسے کہ پچھلے چاند مینوں سے ڈکلائن ہو رہی تھی مزید ان میں کمی دیکھی گئی اپریل کا فگر چھتبیس پرسنٹ کا خسارہ دیکھا گیا پاکستان کی ٹوٹل ٹیکسٹیل ایکسپورٹس میں فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ میں چھتبیس اشاریہ چھے آٹھ پرسنٹ کا سلمپ دیکھا گیا اپریل کے لیے جبکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا نیرو ہوا ساٹھ پرسنٹ اپریل کے مہینے میں دوسری طرف ایسیسی نے گرانٹ کی پانچ شاریہ پانچ سات ارب روپیہ اور یہ پانچ شاریہ پانچ سات ارب روپیہ پاکستان یوریا کی امپورٹ کرنے میں خرچ کرے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید تجزیات اور مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے سفر سکیورٹی سپائیویر لیمٹیڈ کو خدا حافظ